السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد یہ ایک بین کی طرف سے سوال تھا کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں صدقہ و خیرات کے حوالے سے یہ فضیلت ہو کہ وہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے تو پتنی شیطان کے پچاس جبڑوں سے نکال کر وہ کرتا ہے تو واللہ وعالم اس طرح کی حدیث میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی حدیث پڑی ہے یا اس سے پہلے میں نے سنی ہو تو جہاں تک صدقہ کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ دیگر بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں جس میں صدقہ کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے تو اس طرح کی احادیث اگر نہ بھی ہوں تو تب بھی صدقہ کی اہمیت بلکل واضح ہے تو یہ ہے کہ جس طرح کی مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں ایک فرشتہ اس آدمی کے لئے دعا کرتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس آدمی کے لئے فرشتہ بدعا کرتا ہے جو مال کو روک کے رکھتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اسی طرح دیگر اور آیات میں بڑی فضیلت ہے کئی جگہ میں مثالیں دے کر بھی صدقہ کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے اسی طرح جہاں میں ترمید میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مال میں کمی واقع نہیں کرتے اسی طرح جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو کرد حسنہ دے رہا ہے تو یہ آیات اور یہ حدیث جو ہے یہ صدقہ کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہیں اور جو بہن نے بات ذکر کی ہے وہ میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے اور نہیں مجھے کوئی صحیح اور مستند حدیث ملی ہے اللہ تعالی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی